وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آیَاتُوهُ فَهُوَ الْكَارِيمُ الْمُنزَالُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُوهُ وَالْمُصطَفَ الْهَادِي وَالَا أَتَعُوَانُ ایک قرآن اینی ریڈ پڑھو المثال الاتی آنے والی مثال کو پڑھو ثُمَّ قَوِّن پھر بناو اس ایرتن سوالات کو مثلہ ہو اس کے جیسا مشیرن اشارہ کرتے ہوئے الَسُوَرِدْ تَعَلِيَتِ آنے والی سورتوں کی طرف اس سوال میں کہا گیا ہے کہ آنے والی مثال کو پڑھو یعنی جو مثال ہے کتاب و من حازہ کس کی کتاب یہ ہے یہ ایک مثال دے دی گئی ہے کتاب و من حازہ یہ ایک مثال ہے کہہ رہے ہیں ایسے ہی اس کے علاوہ جو دیگر تصویریں ہیں ان تصویروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ خود سے اپنے سوالات بنائیں کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا کتاب و من حازہ یہ کس کی کتاب ہے کس کی کتاب ہے یہ تو ایسے ہی اس کے بعد پین ہے شرٹ ہے گھر ہے اور چارپائی ہے تو ان سارے تصویروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود سے ہمیں سوالات بنانا ہے تو کتاب و من من کس کی کتاب کتاب و مضاف ہے من مضاف کیلے کس کی کتاب حازہ یہ ہے کس کی کتاب یہ ہے تو ایسے ہم کو سوال بنانا ہے چوات چار سوالات بنانے ہیں ایک تو بنا کے خود دیا گیا ہے تو آگے پین ہے تو سوال کیا بنے گا کلم من حازہ کس کا کلم یہ ہے اگر پین کی جگہ پر کس کی کس کی کس کی تصویروں کی قرآسہ قرآسہ دن کے مانے کاپی اگر قرآسہ کو ہم مان لیتے ہیں کہ پین کی جگہ پر قرآسہ ہے ہم کیا بنا سکتے ہیں قرآسہ تو من حاضر قرآسہ تو من حاضر یہ صحیح ہے ہے نا قرآسہ دن مونس ہے تو اب حاضر نہیں آئے گا قرآسہ کی حاضر آئے گا جی صحیح ہے آگے چلتے ہیں تو شرٹ ہے قمیس قمیس اور ایک گھر قمیسو قمیسو من حاضر ہے نا قمیسو من حاضر اس کے بعد بیت ہے تو بیتو من حاضر آگے ہے چارپائی چارپائی کیا بھی آتی ہے سریر 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 کے معنی چارپائی تو سریر و من حاضر صحیح ہے نہیں صحیح ہے مونس ہے نہیں نہیں صحیح ہے اب اس کے بعد نمبر نو میں ہے اسم کے معنی نام نیم اسم الولدی محمد لڑکے کا نام محمد ہے واسم البنتی زینب لڑکی کا نام زینب ہے تو اسم و مضاف الولدی مضاف علیہ مضاف مضاف علیہ سے مل کر بن گئی ہے مقتدہ اور زینبو خبر تو کیا بن گیا یہ مقتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ مرکب تام ایسا مرکب جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اس کی مشہور دو قسمیں ہیں ایک جملہ اسمیہ ایک جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ میں دو جوز ہوتے ہیں ایک کا نام رہے گا مقتدہ دوسرے کا نام خبر تو جب مقتدہ خبر مل جائیں تو جملہ اسمیہ بن گیا دوسری قسم ہے جملہ فیلیہ یعنی ایسا جملہ جس کی شروعات فیل سے کی گئی ہو تو جب جملہ فیلیہ ہوگا تو وہاں پر فیل اور فائل پائے جائیں گے ایک جوز رہے گا فیل دوسرے جوز فائل فیل فائل سے ملے گا تو جملہ فیلیہ ہو جائے گا تو اب جب میں نے کہا اسم مضاف الوردی مضاف الی مضاف مضاف الی سی مل کر مقتدہ محمد خبر مقتدہ خبر سی مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا دو جملہ اسمیہ ہو گیا اور دونوں کو واؤ نے جوڑ دیا ہے واؤ نے جوڑ دیا ہے تو اسم الوالدی محمد جملہ اسمیہ ہو گا ہم کہیں گے ماتوف الے اس کو میں جانا پوز کے نہیں چھوڑ دیا تھا جتنا خصوصوں سے چلے تو جب بھی نا حرف عطف یعنی کنجکشن جب بھی آتے ہیں حرف عطف عطف کے معنی ہوتا ہے ملانا عطفن کے معنی ملانا حرف عطف جس سے ملایا جائے تو ایگل میں بھی ہے نا کنجکشن ایسے ہی حرف عطف ہے توجب ملائے جاتا ہے عطفن کے معنی ملانا ماتوف کہتے ہیں ملایا ہوا ماتوف علی جس پر ملایا گیا ہو جسے مضاف ملایا ہوا مضاف علی جس کے طرف ملایا گیا ہو عطفن کے معنی ملانا مضاف کہتے ہیں اس اسم کو جس کی نسبت قائم کی گئی ہو جس کو ملایا گیا ہو مضاف علی جس کی طرف نسبت قائم کی گئی ہو تو اب چونکہ واو بھی اسم میں آ گیا ہے تو ہم کہیں کہ جملہ اسمی ہو کر ماتوف علی اور بعد والا جملہ اسمیہ جو رہے گا وہ جملہ اسمیہ ہو کر ماتوف پہلا جملہ مطاف ہے پہلا جملہ حرف اعتف سے پہلے والا جملہ ماتوف علیہ کہتے ہیں اور بعد والے کو ماتوف ماتوف علیہ حرف ماتوف سے مر کر جملہ ماتوف ہے یعنی ملایا ہوا جملہ اصل جملہ کون ہے وہ جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ اب کہتے ہیں کہ دو دو جملے آگئے جملہ اسمیہ کے تو کہتے ہیں کہ اس کو ہم ایسا نام دے دیتے ہیں کہ واؤ سے پہلے والا ماتوف علیہ واؤ کے بعد والا ماتوف ماتوف علیہ حرفیات ماتوف سے مر کر جملہ ماتوف ہے یعنی ملایا ہوا جملہ ہو گیا باقی دو الگ الگ جملے ہیں اپنے طور پر کہتے ہیں اسم المدرسی حامدن مدرس کا نام حامد ہے اب اس کی بھی ترقیب ایسی ہوگی اسم مضاف المدرسی مضاف علیہ مضاف مضاف علیہ سی ملکر مطدہ اور حامدن خبفت اب یہاں پر سوال ہے مسم المدیری مدیر کا نام کیا ہے تو ہم کا جواب دیں گے اسم المدیری حامدن سوال کیا گیا مسم المدیری مدیری کا نام کیا ہے تو کہتے ہیں کہ اسم المدیری حامدن اس کے بعد ابنن کو استعمال کر کے دکھایا ہے ابنن ابنن کے معنی بیٹا ابنو خالدن فی المدرسی خالد کا بیٹا مدرسے میں ہے ابنو مضاف خالدن مضاف علیہ مضاف مضاف علیہ سی ملکر مطدہ فی المدرسی فی حرف جر المدرسی مجرور جر مجوزی ملکر خبر بنانا چاہ رہے تھے لیکن چونکہ یہ خبر نہیں بنیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ بجائے خبر ہے باجائے خبر جامنے جگہ خبر کی جگہ میں ہیں یہ بارف جر یہ فی حرف جر المدرسی مجرور جر مجوزی ملکر باجائے خبر باجائے خبر کہتے ہیں نہیں جامنے جگہ تو خبر کی جگہ میں ہو گئے تو اب خبر کا یہ کام کر رہے ہیں مطدہ باجائے خبر سیمیر کر جملہ اس میں خبر ہی ہے ایسی آگے والا بھی ہیں وَبْنُوا حَامِدِن فِلْ جَامِعَتِي حامِد کا بیٹا جامیہ میں ہے جامیہ یعنی جنیورسیٹی ابن المدرسی فِلْ فَسْلِ مدرس کا بیٹا کلاس میں ہے اب پوچھا جا رہا ہے این ابن المدیری مدیر کا بیٹا کہاں پہ ہے تو ہمارا جواب رہے گا ابن المدیری فِلْ فَسْلِ جی اس کے بعد ہے اقرؑ مَا یلی پڑھو جو آگے آ رہا ہے مورعین ریایت کرتے ہوئے ریایت کرتے ہوئے پڑھو دھیان دیتے ہوئے توجہ دیتے ہوئے قوائد دوڑکی حمزتی الوصلی حمزے وصل کی نتقی کو اس کے قوائد پہ دھیان دیتے ہوئے پڑھو حمزے وصل ایک حمزہ ہوتا ہے وصلی ایک حمزہ ہوتا ہے قطعی حمزہ جو وسلی ہوتا ہے وہ حافظ لوگوں سے پتہ ہوئے آپ حافظ ہیں نا حمزہ وسلی جو ہوتا ہے وہ جب کلیمے کی بیچ میں آتا ہے تو اس کے پہلے والے اٹھا کر کے بعد والے سے ملا دیتے ہیں اور جب حمزہ حمزہ قطعی ہوتا ہے تو وہ قطعی ہے وہ قطعی طور پر ہٹتا نہیں ہے وہ اپنے لگے پر باقی رہتا ہے وہ سلون کے معنی ہوتا ہے ملنا ملانا تو حمزہ جو ملا جاتا ہے جیسے بھی مثال کے طور پر پہلے آپ نے پڑھا ہے اسم المدیری ہے نا اسم المدیری سین سے پہلے جو حمزہ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھا گیا ہے کیونکہ یہ شروع میں آرہا ہے اسم المدی اسم المدی اسم المدی اسم المدی محمد سین سے پہلے والا جو حمزہ ہے وہ پڑھا گیا کیونکہ شروع میں آرہا ہے لیکن اگر اس حمزہ سے پہلے کچھ آیا ہوتا تو اس لفظ کو ڈائرےٹ سین میں ملا دیتے جیسا کہ اس کے بعد میں آرہا ہے ہوا آیا تو کہہ رہے ہیں اب حمزہ نہیں پڑھیں گے وسم المل وسم المدی وسم المل حمزہ لکھا گیا لیکن پڑھا نہیں گیا تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہے اب اس کو ہمیں پڑھنا ہے اس کی ریایت کرتے ہوئے اگر شروع میں آتا ہے تو ہم کیسا پڑھیں گے اور بیچ میں آتا ہے تو کیسا پڑھیں گے یہ تو وسم 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 ان کی معنی ملا نا ہے یہ ملا نا ہے اور ان کا نام جو ہے قطعی قطعی جو قطعی والا حمزہ لیتا ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے وہ قطعی طور پر ہٹتا نہیں ہے وہ قطع رہے گا نہیں تو نمبر ایک ہے اس کو پڑھیں ایک ایک پڑھ لیں ابن محمدین فل عراق ہے کیا مانا ہو گیا محمد کا بیٹا محمد کا بیٹا عراق میں ہے حامد کا بیٹا انڈیا میں ہے تو ہم نے پڑھا ہے ابن محمدین یعنی حمزہ کو ہم نے واضح کیا ہے جوڑا ہے ملا کے پڑھا ہے اس کو واضح کیا ہے ابن محمدین با سے پہلے جو حمزہ ہے اس حمزہ کا ہم نے لکھا بھی ہے اور ہم نے پڑھا بھی ہے لیکن یہی حمزہ جب بیچ میں آتا ہے تو لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں آتا ہے ہم نے کہا ابن محمدین فل عراق محمد کا بیٹا عراق میں ہے یعنی ابن سے پہلے جو حمزہ ہے اس حمزہ کو لکھا جیا لیکن پڑھا نہیں گیا اور حمد کا بیٹا ہندوستان میں ہے یہ حمزہ وسلی ہے وہ شروع میں ہے تو اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے حمزہ وسلی ہی ہے وہ لیکن چونکہ وہ شروع میں ہے تو اس کو پڑھا گیا ہے لیکن شروع میں نہیں رہتا تو پھر اس کو اس کو لکھا جاتا لیکن پڑھا نہیں جاتا اس کے بعد نمبر دو ہے خارجہ خارجہ کے معنی نکلا اب اس کے بعد ہے کیا پڑھیں گے اس کو جی آپ پڑھئے خارجہ بنو خارجہ بنو طبیبی منال بھائی تھی طبیب کا بیٹا گھر سے نکلا اب چونکہ یہاں پر ابن کا جو حمزہ ہے وہ بیچ میں آیا ہے جو بیچ میں آیا ہے تو اس کے پہلے والے سے با کو ہم ملا دیں گے اس کے بعد نمبر تین ہاں ہاں جی آپ کیا بولیں ہاں انہوں نے بتایا سب پہر تاجری ہوگا غلطی ہے آپ کے سمجھ میں آئی آپ کی کیا غلطی ہے کیوں رہے گا نہیں اس لئے میں آپ یہ جملے پر دیان دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی غلطی کون بتائے گا ادھر سے انہوں نے کہا ہے جو ادھر سے اعتراض ہوا کہ تاجری ہوگا تو دونوں میں سے کون سا صحیح ہوگا اور کیوں یہ جو سوال تھا اس کا تو جواب ہو گیا لیکن وہاں پر بھی تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے کیا غلطی ہوئی ہے آپ کو سمجھ میں آیا اتتاجری نہیں رہے گا کیا رہے گا اتتاجری رہے گا کیوں رہے گا کیوں رہے گا لوگوں نے کہہ دیا اس لئے یا کچھ وجہ ہے ابن مضاف ہے اور اتتاجری مضافل ہے مضافل ہے ہمیشہ ہمیشہ وہ مجرور رہتا ہے یہ ہو گیا لیکن ان کے سوال جملے میں ایک اور غلطی رہی گئی آگئی ہے وہ کیا ہے یہ ہاں انہوں نے علی پیو پڑھ دیا ہے تو کیا ہوگا زہبہ بن تاجری یعنی کی ابن کاج میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ نہیں پڑھیں گے زہبہ بن تاجری تاجر کا بیٹا بازار گیا با کو باز سے ملا دیں گے لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا اس کے بعد نمبر چار ہے اس کو پڑھیں نمبر چار اسم المہندسی فیسل وسمت طبیبی مسعود مہندس کا نام فیسل ہے اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے انجینئر مہندس کا نام فیسل ہے اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے جملہ ان کا ہے اسم المہندسی فیسل وسمت طبیبی مسعود جملہ صحیح ہے ایراب ایراب صحیح ہے جو انہوں نے پڑھا وہ صحیح ہے یا گلتیاں ہیں اسم المہندسی فیسل وسمت طبیبی مسعود برابر ہے یا کچھ ہے گلتی برابر ہے چلی برابر ہے آگے چلتے ہیں نمبر پانچ مسمر رجولی آدمی کا نام کیا ہے مسمر رجولی آدمی کا نام کیا ہے دیکھیں اس طرح کے جو چھوڑے چھوڑے جملے ہیں وہ ہم جن میں رکھیں گے تو ہم ان جملوں کے علاوہ بھی جملے خوش سے بنا سکتے ہیں چلتے پھرتے بھی بنا سکتے ہیں نمبر چھے ابنو من انتا ابنو من انتا اگر کسی کو کسی کا جملہ صحیح ہونے کے بعد بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو وہ اپنا اپراز سامنے رکھ دے تاکہ انہیں کیا سمجھ میں نہیں آ رہا وہ واضح ہو جائے جیسے کسی کا جملہ صحیح ہو گیا ہے لیکن آپ کے حساب سے صحیح نہیں ہو پا رہا ہے جبکہ وہ صحیح ہو مگر آپ کے حساب سے صحیح نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ برجستہ اپنی بات رکھ دے دا کہ ان کو جو سمجھ میں بات نہیں آ رہی وہ کلے رہو سکے تو ابنو من انتا آپ کس کے بیٹے ہیں کس کے بیٹے ہیں آپ تو جواب میں آیا ہے میں وزیر کا بیٹا ہوں اب تک یہ بات ہے سامنے میں آئی اب نیچے یعنی نئے کلیمات جو اس سبق میں آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پر بتایا ہے انا کے معنی میں آئی کے معنی میں آئی کے معنی میں اوپر اوپر سوکے آپ نے کہا جو حروف شمسی اور حروف قمری یہ شروع میں باتایا گیا تھا نا سبق میں بھی آیا ہوا ہے باق باقرہ سبق ہے اس کے لئے تو جو حروف شمسی رہیں گے تو وہاں پر علی فلان کو چھوڑ دیتے ہیں اور حروف قمری جب رہتے ہیں تو دیکھیں نام کی مناسبت بھی دیکھئے کہتے ہیں تو وہاں پر حمزہ کے بعد جو علی فلان پڑھا گیا ہے اس علی فلان کو ڈائیٹ ملا دیا گیا ہے سین سے اس شمسی اسی نام ہی میں کلیر ہو گیا ہے جتنے بھی آئیں گے سب آئی سے رہیں گے جبکہ علی فلان پڑھا گیا ہے تو نام کی بھی مناسبت ہے علی فلان کہا گیا ہے کمری حروف تو علی فلان پڑھا گیا ہے پتہ چلا کہ وہاں پر علی فلان دونوں پڑھے جائیں گے جیسے علی فلان پڑھا جاتا ہے اور اس شمسوں میں علی فلان کے بعد داریکٹ شین لان کو نہیں پڑھیں گے تو نئی کلمات الرسول یعنی رسول قاسد پیغامبر القابط یعنی قابا الاسم یعنی الاسم یعنی نام الابن یعنی بیٹا العمو کے معنی چچا اور الخالو کے معنی مامو الحقیوتوں کے معنی تھیلا تھیلا بیگ بیگ السیارتو یعنی گاڑی الشارع سڑک مغلق یعنی بند پروشد تحت یعنی نیچے اور ہوناک یعنی وہاں اب دیکھیں یہاں پر سیارت المدردیسی یہاں پر ترقیب بتا دیا ہے سیارتو موزاف اور المدردیسی موزاف کیلے تو یہ سبق مکمل ہو گیا ہے پچھلے ہفتے میں افعال کی بحث تھوڑی شروع کی گئی تھی فیل ورگ کی بحث جملہ فیلیا اب تک جو ہم نے جملے پڑھے ہیں وہ سارے کا سارے جملے جملہ اسمینہ تھے تقریباً دو چار چھے جملے آئے ہیں جملہ فیلیا کے نہیں تو سارے کے سارے جملے جملہ اسمینہ تھے اب تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں جملہ فیلیا کے بارے مرکب تام یعنی ایسا مرکب جس میں پھوری بات سمجھ میں آتی ہو یہ تمہارے ہو ہے مرکب کی دو قسمیں ایک مرکب ناقش ایک مرکب تام مرکب ناقش یعنی ایسا مرکب جس میں پھوری بات سمجھ میں نہیں آتی مرکب ہونے کے بعد بات بھی بات ادھولی رہتی ہے مرکب ناقش کی دو قسمیں کون کون ہے مرکب اضافی مرکب توسیفی ہاں مرکب اضافی مرکب توسیفی تو اب مرکب اضافی مرکب توسیفی مرکب ہونے کے بعد بھی یہ اپنا مفہوم واضح نہیں کر پا رہے ہیں جیسے ہم نے کہا الوالدس صالح کیا معنی ہو گیا نیک لڑکا اب نیک لڑکا ہم کہتے رہے ہیں تو سامنے والا سنے گا سننے کے بعد سنتے ہیں وہ تھک جائے گا نیک لڑکا آئی سے ہم کہیں گے لڑکے کا قلم تو ہم نے کہا قلم الوالدے لڑکے کا قلم پہلا والا مرکب توسیفی ہے بعد والا مرکب اضافی ہے قلم الوالدی لڑکے کا قلم ایک مرکب توسیفی دوسرا مرکب اضافی تو دونوں ہم کہتے رہیں گے سامنے والا سنکر کے تھک جائے گا یا تو بھاگ جائے گا نہ تو پھر لڑائی کر لے گا ہے نا بھائی آگے بھی کچھ بولو کیونکہ وہ تھک چکا ہے سن کر کے کیوں تھکا اس لئے کہ آپ کی بات کیلئے ہوئی نہیں رہی ہے اور آپ اس کو پکڑ کے بیٹھایا ہو کچھ کہنا چاہتے ہو آپ کئی بھی نہیں رہے ہو ہے نا تو یہ ہوگی ہے ناقص مرکب تام ایسا ہے مرکب جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے کہنے والا اپنی بات ختم کرے اور سننے والا سمجھ جائے اسے مزید سوال کی ضرورت نہ پڑے آپ نے کیا کہا وہ سمجھ گیا اس کو ہوتے ہیں مرکب تام جیسے مرکب ناقص کی دو قسمیں ہیں اور اسے مرکب تام کی بھی مشہور دو قسمیں ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فیڈیہ اب تک سبق نمبر پانچ تک جتنا کچھ ہم نے پڑا ہے وہ سارے کے سارے جملے جملہ اسمیہ تھے دو چار کو چھوڑ کر کے جیسے ابھی یہ کہایا ہوا نا خرجہ خرجہ زہبہ خرجہ تو دو چار چھے جملے آئے ہوں گے اس کے علاوہ سارے کے سارے جملے جملہ اسمیہ تھے تو اس لئے میں نے کہا کہ تھوڑا سار جملہ فیڈیہ کے ویارے میں شروع کرتے ہیں تو جملہ اسمیہ یعنی ایسا جملہ جس کی شروعات اسم سے کی گئی ہو ایک بات دوسری بات یہ کہ ایسا جملہ جسمے سے ایک جز کے بارے میں کوئی خبر دی گئی ہو تو جملہ اسمیہ جسمے کسی جز کے بارے میں خبر دی گئی ہو اور وہ جملہ اسم سے شروع ہوا ابتداء ان کے معنی کیا ہوتے ہیں شروع ابتداء کہتے ہیں نا اردو میں بولتے ہیں اسی سے بنا ہے مقتداء مقتداء یعنی شروع کیا ہوا تو جس لد سے شروع کیا گیا ہوگا ہم کہیں گے وہ مقتداء ہے اس مقتداء کے بارے میں کچھ خبر بھی دی گئی ہوگی تو جس کے بارے میں خبر دی گئی ہو وہ مقتداء جو کچھ خبر دی گئی ہو وہ خبر مقتداء 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 عام طور پر شروع میں ہوتا ہے اور خبر عام طور سے آخر میں ہوتی ہے عام طور سے اس لئے کہہ دیا گیا کہ مطلق اس کی اپوزٹ کی بھی گنجائش ہے اپوزٹ کی بھی گنجائش ہے بعد میں بھی آتا ہے مقتداء جیسے جب خبر جر مجرور ہو خبر جب وہ میں سب لکھا دوں گا خبر جب جر مجرور ہو تو اس صورت میں وہ جر مجرور شروع میں آتے ہیں اور وہ اوہ دا بعد میں آتا ہے جیسے ہم کہیں فیل بائیتی ولدن گھر میں ایک لڑکا ہے تو ایسی صورت میں فیل ولد جر مجرور سے مل کر بجائے خبر مقدم اور ولدن مقتداء موقف اُلٹ فیر ہو جاتا ہے لیکن امومن مقتداء شروع میں ہوتا ہے اور خبر بعد میں ہوتی ہے مقتداء عام طور سے معرفہ ہوتا ہے خبر نکرا ہوتی ہے لیکن ابھی جملے میں ہم نے دیکھا فیل بائیتی ولدن گھر میں ایک لڑکا ہے یہاں پر مقتداء ہے لیکن نکرا ہے تو جو عام قائدہ ہے وہ عام قائدہ میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو لکھوایا ہوں اس کے پہلے لیکن اور جو سب باریکیاں ہیں اس کو ابنے چھوڑ دیا ہے تو یہ ہو گیا جملہ اسمیاں جس میں دو جوز ہوں گے ایک جوز کا نام رہے گا مقتداء اس کے بارے میں کچھ خبر دی جائے گی دوسرا جوز رہے گا خبر یعنی مقتداء کے بارے میں جو کچھ بتایا جائے اتنے بات تو اب تک چل رہی تھی اب آئی بات جملہ فیلیہ کی جملہ فیلیہ ایسا جملہ جس کی شروعات فیل سیکھی گئی ہو یعنی ورب سے اس کو بلتے ہیں جملہ فیلیہ جملہ فیلیہ میں ایک فیل ہوگا اور دوسرا فائل ہوگا جیسے ابھی آیا ہے خرج المدرسو خرجہ فیل المدرسو فائل اتنی بات سوہ میں آئی جی خرجہ فیل المدرسو فائل چونکہ یہاں پر خرجہ لازم ہے اس لئے اس لئے مدرس سے کام چل گیا جس طرح سے انگلیش میں کچھ افعار آپ دیکھیں گے کہ لازم ہوتے ہیں کچھ متعددی ہوتے ہیں ٹرانزیٹیو اور ان ٹرانزیٹیو ہوتے ہیں نا کچھ ٹرانزیٹیو کچھ کو آبجیٹ لگتا ہے کچھ کو نہیں لگتا ہے یا اس کو آئیسا کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے ساتھ میں آبجیٹ ہوتا ہے کسی کے ساتھ میں نہیں ہوتا ہے جملہ جب ہم دیکھیں گے تو ہم تکر پاتے ہیں جملہ دیکھیں گے تو ہی ہم تکر پاتے ہیں یعنی انگلیش میں آئیسا ہے کہ ایک ورب ہے وہ ٹرانزیٹیو بھی ہوتا ہے اور انٹرانزیٹیو بھی ہوتا ہے جب جملے میں استعمال دیکھیں گے تو ہم کہیں گے یہاں پر یہ ٹرانزیٹیو ہے اور کہیں بولیں گے یہ انٹرانزیٹیو ہے ایسا ہوتا ہے عربی میں ایسا نہیں مطادی جبکہ عربی میں ہے ایسا نہیں ہے جو ہے وہ وہیں پہ فکس ہے ایک لازم ہے اور ایک مطادی ہے لازم کو مفہول نہیں لگتا لیکن جو مطادی رہے گا اس کو مفہول لگتا ہے جملے میں آنے کے بعد اس کا استعمال دیکھیں گے ایسا نہیں ہے جبکہ انگلیس میں کیا ہے جملے میں آئے گا تو دیکھیں گے یہ ورب یہ ٹرانزیٹیو ہے کن ٹرانزیٹیو جبکہ عربی میں ہے خارجہ خرجہ یعنی نکلا اخرجہ نکالا خرجہ کے معنی نکلا بزاتے خود نکلا تو ہم کہیں گے خرجہ لڑکا نکلا اخرجہ کے معنی نکالا دونوں فعل ماضی ہے ایک میں ہے نکلا دوسرے میں ہے نکالا تو یہی سے وہ کلیر ہو جاتا ہے ہم نے کہا خرجہ سمجھ بات آگئے کہ یہاں پر اوبجیکٹی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے کہا اخرجہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اوبجیکٹی ضرورت ہے نکالا لڑکے نے نکالا تو کچھ تشنگی باقی رہ گئی باقی رہ گئی کیا نکالا لڑکے نے کیا نکالا خرجہ کچھ تو لانا پڑے گا جو بھی آپ لائیں جو بھی آپ فٹ کرنا چاہیں تو لانا ہی لانا ہوگا جبکہ خرجہ میں کیا ہے نکلا تو نکلا بس فائل آگیا تو ہوگے پتا چلا کہ خرجہ لازم ہے اور اخرجہ یہ متعددی ہے جب ہم جملے میں استعمال دیکھ لیں گے کوئی جملے میں استعمال ہوا ہے اس جملے کو ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ ورب یہاں پر ٹرانزیٹیو ہے یا انٹرانزیٹیو ہے اور جملے سے باقر نکالیں گے تو ہم کہیں ابھی دونوں ہو سکتا ہے جیسے پلے ہے ہم نے کہا دے پلےڈ وہ سب کھیلے کھیلے ہو گیا لیکن ہم نے کہا دے پلےڈ فوٹبال وہ سب فوٹبال کھیلے ایک جملے میں پلے ٹرانزیٹیو ہے دوسرے میں انٹرانزیٹیو ہے تو انگلیس کے معاملہ کسی حد تک تھوڑا سا ہٹکے ہے وہاں بھی ضرورت ہے لیکن وہاں ایسا ہے کہ ہم جملہ دیکھیں گے تو بتا سکتے ہیں جب پر بی میں یہ آلیڈی تیہ ہے اسی لئے خراجہ یہ لازم ہی ہے خراجہ یہ لازم ہے اخرجہ یہ مطادی ہے خراجہ نکلا وہ نکلا ہم نے کہا خراجہ تبیبو ڈاپٹر نکلے خراجہ تبیبو ڈاپٹر نکلے خراجہ لڑا دو لڑکا نکلا یہ لازم ہے لیکن اخرجہ یہ بنایا ہی گیا ہے مطادی کے لیے یہ مطادی ہی استعمال ہوتا ہے تو جب مطادی رہنا ہوگا تو ہم خراجہ کو نہیں لے کر گائیں گے مفعول بھی لے کر کہنا ہوگا تو ہم خراجہ نہیں لائیں گے بلکہ اخرجہ لے کر گائیں گے اتباس ہے میائی مطادی مطلب وہ فیل جس کو مفعول کی ضرورت ہو وہ اوبجیک کی ضرورت ہو ساری باتیں پہلے بہت ہو چکی ہیں بہت ہو چکی ہیں میں نے کل کہا نا کی پچھلا جو ہیتھ مارا یادہ کرتے رہے تو تیلی کے بیل کے دن سے گھوم کھوم کے وہیں رہیں گے ہم لوگ تیلی کے بیل اب تیلی کے بیل اب تو نہیں رہتا سمجھتے ہیں نا وہ گھوم گھوم کے وہیں رہتے ہیں نا کچھ تی لمبی مطابت دائی کرتے ہیں مگر رہتے ہیں وہیں ہیں تو ایسے ہمارا معاملہ ہوگا تو فیل کی بحث ایک لازم اور مطابت دی کی ہو گئی اس کے علاوہ ایک معروف اور مجھول معروف اور مجھول اب تک کی باس میں آئی لازم اور مطابت دی والی باس میں آئی سموں کو لازم اور مطابت دی لازم وہ فیل جو اپنے فائد تک سیمٹ کے رہ جائے مطابت دی وہ فیل کی جو اور آگے بڑھے تجاوز کرے اسے میں نے بیماری ماری کی مثال دیکھے میں نے سمجھایا تھا پہلے تو یہ ہوگے بعد لازم اور مطابت دی کی اب اس کے بعد فیل معروف اور مجھول فیل معروف کہتے ہیں معروفوں کے معنی جانا ہوا سر سے یہ بھی بتایا تھا معروفوں کے معنی جانا ہوا فیلے معروف وہ فیل جس کا فائل جانا ہوا ہو معروفوں کے معنی جانا ہوا معروفوں کے معنی جانا ہوا فیلے معروف ایسا فیل جس کا فائل جانا ہوا ہو اور مجھول فیلے مجھول ایسا فیل جس کا فائل نہ جانا ہوا ہو اس کو بتنے فیلے مجھول ماری فتن کے معنی جاننا معروفوں کے معنی جانا ہوا اب اسی سے ہم نے سمجھ لیا کہ وہ فیل جس کا فائل جانا ہوا ہو اور جہلن و جہالتن کے معنی جاہل ہونا نہ جاننا مجھول جس کا فائل نہ جانا ہوا ہو اس کو انگلیز میں ہم کیا بولیں گے ایکٹی بولیں گے معروف کو پائیسیب بولیں گے مجھول کو جس فیل کا فائل جانا ہوا ہو اس کو بولیں گے معروف انگلیز میں بولیں گے ایکٹیو جس فیل کا فائل نہ جانا ہوا ہو اس کو بولیں گے مجھول اور انگلی سے بولیں گے پیسیو جس کا فائل نہ جانا ہوا ایسا جملہ تو ہم استعمال کرتے ہیں بولتے ہیں جیسے کہیں میرے گھر کا سارا سامان چورا لیا گیا فلاں کے گھر کو آگ لگا دی گئی تو یہ سارے جملے ایسے ہیں جس میں فائل کا پتہ نہیں ہے تو ایسے جملوں کو ہم بولتے ہیں پائیسیو جملہ پائیسیو سنٹینس پائیسیو آئیس بولتے ہیں تو اتنے بات سمجھ آئی اور پچھلے ہفتے میں میں نے تھوڑے سارا باتیں مت آئی تھی صدورن کے معنی ہوتے ہیں نکلنا مسدر نکلنے کی جگہ صدورن کے معنی نکلنا مسدرن نکلنے کی جگہ جہاں سے سب کچھ نکلتا ہے اس کو بولتے ہیں مسدر مسدر میم سواد دار رہ مسدر صدورن کے معنی نکلنا مسدرن کے معنی نکلنے کی جگہ مسدرن نکلنے کی جگہ اتتبات ہو گئی اب نکلنے کی جگہ کیوں بولتے ہیں اس کو وہیں سے سب کچھ بنتا ہے جیسے ہم نے کہا خروجن خروجن کے معنی نکلنا یہ مسدر ہے خروجن کے معنی نکلنا یہ مسدر ہے مسدرن کہا مسدر مسدر اکھنی Pitt مسدر کائی ہے ہاں یہاں سے ساب Jimmy نکل مسر co مسدر ہو نہ نکلنے کی جگہ ہاں نکلنے کی جگہ یہ ہو گیا مصدر جیسے ہم نے کہا خروجن نکلنا یہ منا ہو گیا نکلنا یہ دو دیکھ لئے آپ مصدر کہتا ہے نکلنے کی جگہ کو خروجن یہ مصدر ہے قتلن یہ مصدر ہے یعنی یہیں سے ساری چیزیں نکلیں گی ساری چیزیں یہیں سے نکلتی ہیں اب کیا کیا نکلتی ہے اسے دیکھئے اب اسی سے کیا نکلتی ہے خارجہ خارجہ وہ نکلتی ہے فیل مازی فیل مازی یہ نہیں ملے گا ڈکسندری میں آپ ڈھوڑیں گے تو اگر ناؤن ڈھوڑتے ہیں تو ناؤن تو اسی ملے گا لیکن اگر کوئی ورب ہے تو ورب نہیں ملے گا یہ مصدر ملے گا یا تو وہاں پہ اسے لکھ کر کے پہلا لکھ کر کے فیل مازی لکھ کر کے پھر اس کو لکھ دیں گے لیکن یہ رہے گا چونکہ بنانے کی طریقہ بتا دیا گیا ہے اس لئے کسی ہوگے ضرور نہیں پڑتی ہے دیکھیں میں نے کچھ نمونیں بتایا ہیں خراجہ سے کیا کیا بنا اور بھی بن رہا ہے ابھی خراجہ میں نے نکلنا خراجوں سے کیا ملا خراجہ فیل مازی خراجہ فیل مازی نکلا اب اس فیل مازی میں ہم نے یا بڑھا دیا تو یہ خروجوں بن گیا مزارے یہ مازی ہو گیا اور یہ پرزنڈ اور شوچر ہو گیا یا خروجوں یا خروجوں خروجوں وہ نکلا خرجہ وہ نکلا اور یہ خرجہ وہ نکلتا ہے وہ نکلتا ہے یا نکلے گا یہ ہو گیا پاسٹ اور یہ پرزنڈ اور فیوچر اور کہا گیا ہم نے کہا خرجہ نکلو یہ نکل ہے نا یہ ہو گیا امر تو یہ تین ہو گیا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں خرجہ خرجہ بھی استعمال ہوتا ہے نا اتنا مٹا ہوں ایسے ہی خرجہ بھی استعمال ہوتا ہے خرجہ بھی استعمال ہوتا ہے خرجہ بھی استعمال ہوتا ہے اور اگ досہ نکلو ہے نا مٹ کنیا ہے ہے اسے ہوتے کنگول ہوتے کنکول سے آج حبا ہے اگر آپ کو حدیث پڑھنے نہیں آیا حدیث نہیں پڑھ سکے لیکن ترجمہ مفہوم اس میں کتنی باتیں بتائی گئے ہیں وہ تو کمسکر میں باتیں بیٹھ گئی ہے نا حدیثوں کا معاملہ اور سارے معاملہ سب الگ ہے لیکن اس کا معاملہ تھوڑا ہٹ گئے ہیں بیس تھا کچھ جانکاری پہلے سی بھی تھی نہیں تھی تو یہی بتایا مدرس نے یہی آپ نے سمائلیا اس کو کچھ ذہن میں بیٹھ گئی اچھا وہ باتیں جلدی بھولتی بھی نہیں ہے یہ باتیں بھولتی ہیں ہاں کلے ہو جاتی ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اللہ حمدلہ لگا تو آدم میں سرسے سلسے ہیں سارے کیلئی سامنیز کیلئی ہیں سارے کیلئی ہیں ہاں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ خراجہ خروجن مصدر ہے اس خروجن سے ابھی آپ نے جو دیکھا وہ تین نکلائے کا مصدر ہے خراجہ یا خروجو خروج ایجے قتلن ہے قتلن سے قتلا اس نے قتل کیا ایک ماضی ہو گیا یا قتل کرتا ہے اکتل تو قتل کر اتنا ہو گیا اب کہیں گے ہم قاتلن وہ بھی اسی سے نکلا قتلن سے قاتلن بھی نکلا قتل کرنے والا اور ہم کہیں گے مقتل قتل کیا ہوا ہم کہیں گے مقتل قتل کرنے کی جگہ یہ سب بھوم پھر کر کے کاف تالام اسی کے ایردگیر سب رہتے ہیں اور بنانے کا طریقہ بتایا گیا یہ بنانا تو ایسے بنا یہ بنانا تو ایسے بنو اس لئے ایک مصدر بتا دیا گیا مصدر کے بعد اس سے ہمیں کیا کیا بنانا ہے بنانے کا طریقہ بتا دیا گیا اب ہمارے لئے وہ آسانی ہو گئی ہمیں بنانا اسم فائل فائل ان کے معنی ہوتے ہیں کرنے والا اسم فائل بنانا ہے ہے نا تو اسم فائل بنانے کا طریقہ بتا گیا ہے کہ اگر سلاسی رہے یعنی تین حرفی رہے جیسے قاف تعلان تین حرفی ہے تین حرفی رہے تو پہلے والے حرف کے بعد علف بڑھا دو بن گیا قاتل خروجن خرجہ ہے وہاں پر ہم نے کیا کر دیا خارجن خرجہ سا ہے خارجن اگر بنانا ہے اس مفعول تو جیسے ہے مفعول مفعولن فاعن لام یہ اصل ہے فاعن لام یہ فعل فاعن لام یہ اصل ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ مفعولن میں اصلی جو حرف ہے اس حرف سے الگ کیا کیا بڑھا گیا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں مفعولن فا سے پہلے میم این کے بعد ہوا ہو تو ایسے ہی قتلن ہے قتلن اس قتلن میں فا کونسا ہے کاف کاف کیا ہے فا کلیمہ اسی لیے ہاں دیکھیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے فا آین اور لام کو بنیاد مان لیا گیا ہے بنیاد مان لیا گیا ہے اب اسی کو بنیاد مان کر کے ساری باتیں آگے والی سمجھے سمجھائی آتی ہیں جیسے ہم نے کہا قتلن قتلن تو اس میں فا کلیمہ کون ہے آین کلیمہ کون ہے لام کلیمہ کون ہے یہ تین ہیں فا کلیمہ آین کلیمہ اور لام کلیمہ تو ہم کہیں گے قاف یہ فا کلیمہ ہے فا کلیمہ تا یہ آین کلیمہ ہے اور یہ لام لام کلیمہ ہے اب اسی سے قتلن ہے یہ فا آین لام ہے اسم فائل بنانا ہے اسم فائل فائلن فا آین لام میں کیا اضافہ کیا گیا اور کہاں کیا گیا فا آین لام میں اضافہ کیا گیا ہے فا کلیمہ کے بعد فا کلیمہ کے بعد علی بڑھا دیا گیا ہے اب اگر ہم کو اسم فائل بنانا ہو اس سے تو ہم کیا کریں گے فا کلیمہ کے بعد علی بڑھا دیں گے فا کلیمہ یہاں پر کیا ہے قاف ہم نے کیا بنا لیا قاتلن آسان ہے نا ہم کو بنانا ہے مفعول لام کلیمہ فا کلیمہ آین کلیمہ لام کلیمہ یہ بڑھا دیا ہے نا فا کلیمہ کے بعد آین کلیمہ ہے تو ہم نے تابی جوڑ دیا ہے نا آین کلیمہ کے بعد پھر واو اضافہ ہے تو ہم نے یہاں پر واو کا اضافہ کر دیا لام کلیمہ کی جگہ پر لام کلیمہ ہے اس پر ہم نے یہی چھوڑ دیا مکتولن سمجھے بات آئی قاتلن اور مکتولن یہ اسم مفعول ہے خارجن مخروجن مخروجن خارجن اور مخروجن یہ سب نہ تو لغت میں ملے گا نہ کہیں ملے گا اس لئے نہیں ملے گا کہ ہم کو طریقہ بتا دیا گیا ہے طریقہ بتا دیا گیا ہے تو اب لغت میں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب اگر لغت میں دینے لگ جائیں گے تو لغت کی زخامت کا اندازہ بھی نہیں لگا پائیں گے کہ کتنا کتنی زخیم ہو گئی ہر ہر حرف کے لئے ہمیں بنا بنا کے جب لکھنا ہے اس میں تو لغت بہت ہی زخیم ہو جائے گی اور پھر وہ بے مطلب کی بات ہے جب ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ایسے بنانا ہے تو اس کو پھر لغت میں دینے کی ضرورت نہیں ہے مسدر دے دیا گیا مسدر قتلن دے دیا گیا قتلن کے معنیے قتل کرنا اتنا بتا دیا گیا اب آپ کو بنانا ہے فائل تو جیسے فا کے بعد علیف ہے بڑھا دیا گیا این کلمہ لام کلمہ ترتیب سے ہیں تو فائلن ایسے ہم بنا لیں گے قاتلن ہم کو بنانا ہوا مفعول تو فا کلمہ سے پہلے میم فا کلمہ اس سے پہلے میم مف اس کے بعد فرائن کلمہ پھر واو کا اضافہ ہے تو واو کا اضافہ جہاں پر ہے وہاں پر اس میں بھی ہم اضافہ کر لیں گے ہم نے کہا مقتولن مقرد ہوتا ہے نہیں مصدر فیل نہیں ہوتا ہے مصدر اسم ہوتا ہے مصدر اسم ہوتا ہے مکرج مکرج نکلنے کی جگہ یہ ضرف ہو گیا ضرف ہو گیا زرف زرف بولیں گے اس کو اڈورپ کو یعنی جس سے جگہ معلوم ہو یا وقت معلوم اس لئے بولتے ہیں مکتب 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 بولتے ہیں مکتب لکھنے کی جگہ اب اسی سے لکھنے کی جگہ مکتب وہ سارے مداری جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہاں پر بچوں کو خوب لکھایا پڑھا جاتا ہے چھوٹے بچوں ہوتے ہیں اسے اس کو بولتے ہیں مکتب اور جو بڑے دارے ہوتے ہیں ان کو مکتب نہیں بولتے چھوٹے دارے کو مکتب بولتے ہیں خائل مخل اور کیا کا لکھ سکتے ہیں امر 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 اب نہیں بھی لکھ لیں گے نہیں 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 وہی ایمپریٹیو والا ہے ایمپریٹیو میں نیگٹیو نہیں 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 ایک ایک یہ میں نے اسے بھی مثال دیا اور بھی بنتے ہیں اس نے آلا بھی بنتا ہے یہ میں نے اسے بھی مثال دیا بھی شروع ہوا ہے اس لئے میں نے ایک نمونہ بتایا ہوا ہے اس میں فیل کی سٹڑی کرنی ہے اس میں فیل کی سٹڑی کرنی ہے ہاں اب یہ تھوڑی جو گھتگو ہوگی اس سب فیل کے بارے بھوڑی کر لیتے ہیں تاکہ اس اور فیل دونوں کا بھیلت برابر ہے کیونکہ بیچ میں آتا ہے تو ایسے ہی مزارنا پڑتا ہے اب خراجہ خراجہ عذاب آ گیا بگر کچھ بتائیں نکلنا پڑا آگے چلتے ہیں محروف اور مجھول مجھول محروف سندنس کیسے نہیں محروف محروف جو بھی جو بھی فیل آیا جیسے خراجہ آیا یا خرجہ آیا تو میں نے بھی کہا مسدر ہی سکتش ہے مسدر آپ کو پتا ہے مسدر سے آپ نے فیل مازی بنا لیا فیل مزارے بنا لیا امر بنا لیا نہیں بنا لیا اسم فائل بنا لیا جو بھی ہے سب اسی بانتا ہے ایک بنانا آ گیا تو اس کا جو مجھول ہے وہ پھر طریقہ بتائے گیا ہے طریقہ کیا ہے کہا گیا ہے کہ خراجہ فیل معروف ہے یہ خراجہ خراجہ احمدو احمد نکلا اب کہتے ہیں کہ فیل معروف رہے اس کو مجھول بنانا ہے فا کلما کو زمما دو این کلما کو کسرا دو جیسے ہے وہ خراجہ وہ ہو جائے گا خورجہ کتلا 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 ہے تو کتلا ہو جائے گا مجھول 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 کی فیل مازی میں اگر مازی تین حرف کا ہو تین حرفی چار حرفی تین حرفی ہو جیسے کہ جہاں جو مثال نے دی ہے وہ وہی دی ہے تینی حرفی خراجہ ہے قتلا ہے یہ ابھی معروف ہے اس کو موجود بنانا ہوا تو قائدہ ہے کہ فا کرمہ کو زمہ دے دو سیش آئین کرمہ کو کسرہ دے دو تو ہم نے کہا خورجہ اور ہم نے کہا کہا پتیلہ یہ رہی بات ماضی کی تین حرفی جو تین حرفی ماضی ہے اب اگر مزارے بنانا ہے تو ہم نے کہا یا خورجہ تو یہاں پر جو یا ہے یہ یا علامت مزارے ہے یا کیا ہے علامت مزارے علیفتہ یا نون یہ علامت مزارے ہیں علیفتہ یا نون یہ علامت مزارے ہیں اس کو شارٹ کٹ میں بہت سائے لوگ بہت ناموس یاد کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اتنی کچھ لوگ کہتے ہیں ناتی ایسا لوگ یاد کرتے ہیں اس کو اتنی سی بات سوہ میں نہیں آئی تو وہ اتنی کے جو لفظ ہے وہ علامت مزارے ہیں سمجھنے کے لئے لوگوں نے اپنے ساتھ سے لوگوں نے بنا لیا ہے اتنی تو علیف ہے علیفتہ یا نون آگیا سوز میں کوئی کہتا ہے ناتی اس میں بھی آگیا وہی ساری باتیں ہیں روپ تو وہی ہیں بس اپنے اپنے سمجھنے کے تباہ سے لوگوں نے اس کو ہاں الفاظ کا جامعہ پناہ کر کے گھر دیا ہے تو ہے وہی علیفتہ یا نون یہ علامت مزارے ہیں خارجہ اس میں جوڑ دیں گے اگر ہم یا تا اور علیف اور نون تو یہ مزارے بن جائیں گے یا ہم نے جوڑ دیا یا خروجو ہو گیا حمزہ علیف ہم نے جوڑ دیا تو اخروجو ہو گیا نون جوڑ دیا تو نخروجو ہو گیا تو جو بھی جوڑ رہا ہے اس کے جوڑنے کے ویسے یہ مزارے بن رہا ہے اور یہ سب علامت مزارے ہیں اخروجو میں نکلتا ہوں اخروجو میں نکلتا ہوں ہاں تو بات یہ چلی تھی کہ مجھول بنانا ہے تو ہم نے ماضی کا بتا دیا مزارے کا رہے گا تو علامت مزارے کو زمہ دیں گے علامت مزارے کو زمہ دیں گے اس کے بعد ان کلمہ کو فتحہ دیں گے ان کلمہ کو فتحہ دیں گے اس سے بتاؤں گا آپ لوگ پوچھے لے تو بتا دیا تو جیسے ہے یا خروجو یہ معروف ہے اس کو ہم نے کہا یا خروجو تو یا کو ہم نے زمہ دیا اور ان کلمہ کو ہم نے فتحہ دیا ان کلمہ مزارے ہیں خارا جا خارا فا کلمہ ہے را ان کلمہ ہے اور جیم لام کلمہ ہے یہ ترتیب ہے اس کا نام دے دیا گیا ہے جو پہلے آئے گا پہلا کلمہ وہ فا ہے فا آ اور لہ تو علامت مزارے کو جس سے ہم پہچان پارتے ہیں کہ یہ مزارے ہیں وہ یہ بھی بتایا تھا تو ان کو ہم دے دیں گے زمہ اور ان کلمہ کو ہم دے دیں گے فتحہ ہم نے کہا تھا یا خروجو یا خروجو یا پر ہم نے فتحہ رکھا تھا اور ان کلمہ یعنی را پر ہم نے زمہ دیا تھا تو کہتے ہیں کہ جب مجھول بنانا ہوگا تو علامت مزارے کو ہم زمہ دیں گے اور ان کلمہ کو ہم فتحہ دیں گے تو کیا ہو گیا یکھ رجو ایسے ہی یقتلو ہے وہ یکتلو ہو جائے گا یہ یکتلو یہ رہی بات سے حرفی کی یعنی فیل اگر ہمارا تین حرفی ہو تب اور آگے پھر باتیں آئیں گی کہ بہت زیادہ رہے گا یقیل